اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریحان کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار ٹپس دوستو آج ہمارے پاس گاڑی داہیٹسو کورے ہے اس گاڑی میں پرابلم یہ ہے کہ یہ فیول گیج جو ہے اس کی صحیح کام نہیں کر رہی ٹینک میں کتنا فیول ہے یہ صحیح نہیں بتا رہی تو سب سے پہلے ہم اس کی میٹر والی فیول گیج چیک کریں گے اس کے بعد جو فیول ٹینک میں فیول گیج لگی ہوتی ہے اسے چیک کریں گے جہاں بھی اس کا پرابلم ہوگا اس کو حل کریں گے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی میٹر والی گیج چیک کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ پچھلی سیٹ کے نیچے تار جا رہی ہوتی ہے فیول ٹینک میں فیول گیج کی اس کو ہم ارث کریں گے ارث کرنے سے جو فیول گیج ہے وہ فل ہو جانی چاہیے اگر فل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری میٹر والی گیج صحیح ہے فیول گیج کی تار کو ہم نے باڈی کے ساتھ ارث کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سوئی ہے نیڈل ہے یہ فل پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کا جو میٹر کے اندر گیج لگی ہوئی ہے اور گاڑی کی جو وائرنگ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے جو مسئلہ ہے وہ ہماری فیول ٹینک کے اندر جو گیج لگی ہوئی ہے اس میں ہے اس گاڑی کی فیول ٹینک کے اندر لگی ہوتی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے ہمیں گاڑی کا فیول ٹینک جو ہے وہ گاڑی سے کھول کے باہر نکالنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی فیول ٹینک نکالتے ہیں باہر اور اس کے بعد اس کی گیج چک کرتے ہیں فیول ٹینک ہم نے اس کا کھول کے باہر نکال لیا ہے یہ آپ جو پورشن دیکھ رہے ہیں اس کو پانچ چھوٹے چھوٹے بولٹ لگے ہوئے ہیں یہ اس کی فیول گیج ہے فیول گیج ہم نے اس کی کھول کے باہر نکال لی ہے تو یہ جو فیول گیج اس میں لگی ہوئی ہے یہ سزوکی مہران کی ہے یہ کسی نے الٹریشن کر کے اس میں لگائی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ گاڑی میں صحیح فیول جو ہے وہ ہمیں نہیں دکھا رہی اس کی فیول گیج کو ٹیسٹر کے ساتھ ہم باہر چیک کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل کام نہیں کر رہی ہے یہ ہمارے پاس کورے کی فیول گیج ہے برینڈ نیو ہے نبی و کمپنی کی سب سے پہلے ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں باہری بیٹری پہ تو یہ جو ہے بلکل صحیح شو کر رہی ہے جتنی گیج ہم اوپر اٹھا رہے ہیں اتنا ہی جو اس میں بلپ پہ ہم چیک کر رہے ہیں ٹیسٹر پہ اتنا ہی ٹیسٹر تیز ہو رہا ہے جتنا ہم اس کو واپس کرتے ہیں اتنا ہی ٹیسٹر کی لائٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ گیج ہماری بلکل پراپر ورک کر رہی ہے فیول گیج فٹنگ کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ فیول گیج کے نیچے ایک اورنگ ہوتا ہے ریبر کا اس کو پراپرلی لگائیں تاکہ فیول ٹینک میں سے فیول لیک ہونے کا خطرہ نہ ہو فیول گیج کو ٹینک میں فٹنگ کرنے کے بعد ٹینک لگانے سے پہلے ہی ہم اس کو باہر ہی ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں گاڑی میں کتنا فیول دکھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی میں یہ فیول تقریباً ون کوارٹر شو کر رہی ہے اتنا ہی فیول ہے گاڑی میں ون کوارٹر شو کر رہی ہے یہ مزید فردر اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہم اس میں اور مزید فیول باہر ہی ٹینک میں فیول ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر کتنی فیول گیج کام کرتی ہے اس میں ہم چار لٹر فیول تقریباً اور ڈال رہے ہیں چار لٹر فیول ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جب ہم نے چیک کی تھی گیج وہ ون کوارٹر سے کم شو کر رہی تھی ابھی چار لٹر فیول ڈالنے کے بعد ابھی آپ جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک گیج اس کی شو کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گاڑی میں جو ہم نے نئی فیول گیج لگائی ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہمیں فیول بتا رہی ہے کہ گاڑی میں کتنا فیول ہے فیول گیج کو باہر ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیول ٹینک لگانے کے بعد اگر کوئی مسئلہ نکلا ہے تو ہمیں فیول ٹینک دوبارہ کھولنا پڑ جاتا ہے اس لیے اس چیز کی تسلی ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں کہ فیول گیج جو ہے وہ اس کی یہاں پہ بلکل صحیح کام کر رہی ہے کیونکہ اگر ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کرتے باہر تو ہمیں پھر بعد میں دوبارہ سے ٹینک کھولنا پڑتا ہے وہ دوبارہ سے مہند کرنا پڑ جاتا ہے فیول گیج گاڑی کی فیٹنگ ہو گئی ہے ٹینک میں اور یہ بلکل پراپر ورک کر رہی ہے اب ہم اس گاڑی کی فیول ٹینک کو واپس گاڑی میں فیٹنگ کر دیتے ہیں دوستو یہ تو تھا دہیٹسو کورے کا فیول گیج ریپلیسمنٹ کا پروسس مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنا فیڈبیک دیں اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ